موسیقی چند سیکنڈ بار دروازہ کھلا اور مالا اندر آگئی کچھ دیر بعد اس کی آواز اوپری یہ دیکھو سرسوں کے تیر میں لیسن کی پھلی جلا کر لائی ہوں یہ بہترین دوا ہے کان کے درد کے لیے کلسوم اب بھی ہولیولے کرا رہی تھی میں نے المارکی اوٹ سے دیکھا وہ اسی طرح اوندھی لیٹی تھی جیسے میرے آنے سے پہلے قبل تھی مالا اس پر جھکی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں پیتل یا تعمی کی چھوٹی سی پیالی اور چمچ تھا اس نے چمچ کی مجد سے تھوڑا سا گرم تیل کلسوم کے کان میں اوڑیلا اور پھر کان کو ہاتھ سے ہولے اولے ہلانے لگی کلسوم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی دیکھنا بھی پانچ دس منٹ میں آرام آ جاوے گا یہ پرونہ نسخہ ہے وہ غنود کی بھری آواز میں بولی اس کی اولیے سے پتہ تیلتا تھا کہ کلسوم کی کراہے وغیرہ سن کر وہ نین سے بیدار ہوئی ہے دو جار منٹ کلسوم کے سرحانے بیٹھی رہی پھر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اس نے اندر آتے ہی دروازے کو اندر سے کنڈی چلھا دی تھی کلسوم بھی اسی طرح آنکھیں بند کی اوندھی لیٹی رہی لائٹن کی روشنی سیدھی اس کی چہرے پر پڑھ رہی تھی اس کا رخصار ہلکا نیلہ نظر آ رہا تھا جو لگتا تھا کہ مارپیٹ کے دوران میں سے زوردار تھپڑ مارا گیا ہے غالباً اسی تھپڑ کے سبب اس کے کان میں ہوا بھر گئی تھی اور درد بھی شروع ہو گیا تھا کلسوم کی حالت دیکھ کر وہ تمام اندیش دل ثابت ہو گئے تھے جو ہمارے ذہن میں موجود تھے اسے یہ لوگ جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے پہلے وہ مہندر پیٹیل اور رکھے وغیرہ کے پاس تھی اب یہاں آگئی تھی مگر یہاں بھی کون سے فرشتے تھے ستیش بھولا نات اور عرون بغیرہ بھی رحم انتہا پسند تھے وہ کسی بھی وقت اس لڑکی کو بدترین حالات سے دوچار کر سکتے تھے اکیلی مالا کہاں تک اس کے آگے ڈھال بن سکتی تھی غالباً اس صورتحال کو کلسوم سمجھ رہی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے اب تک مالا کو میری موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا میں علماری کے اقم میں ساکید و جامت کھڑا رہا میری گردن کے زخم سے درکی تیسے اٹھ رہی تھی باروندہ جیکی کہتا تھا درد اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم اسے محسوس کرتے ہیں ہم درد کے ساتھ اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر لیتے ہیں وہ کہتا تھا کہ درد کے اصل حجم اور شدت کو سمجھنا چاہیے اور وہ ٹھیک کہتا تھا چند مینر بار مالا نے نیند بھری آواز میں کلسوم سے پوچھا کچھ فرق پڑا کچھ ہی دیر بعد مالا اپنے پلنگ پر سو چکی تھی اس کی بھاری سانسے کمرے میں گھنچنے لگی میں اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور بغیر آواز پیادہ کی ایک کلسوم تک پہنچ گیا تب تک کلسوم کمیس کا گرم چادر اپنی گرد لپیٹ چکی تھی تاہم وہ ابھی پلنگ پر ہی تھی مجھے دیکھ کر وہ ایک بار پھر تزبزب میں نظر آئی مگر جب میں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ دریوں نظروں سے مالا کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی اس کی آمادگی سے انتاظہ ہوتا تھا کہ یہاں مالا کی موجود کی کے باوجود وہ باقی لوگوں سے سخت خوبصدا ہے سب سے مشکل مرحلہ یہ لگ رہا تھا کہ بغیر آواز پیدا کیے چٹخنی گرائی جا سکے اور دروازہ کھولا جا سکے میں نے پسٹول پھر ہاتھ میں لے لیا بہت ایتیات کے ساتھ میں نے چٹخنی گرا دی دروازہ کھولا تو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی مالا ذرا قسم سائی مگر بیدار نہیں ہوئی میں کلسوم کو لے کر کمرے سے باہر آیا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا اگلا آت گھنٹہ کافی سنسلی خیز تھا اس آت گھنٹے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں نے آہتے میں اترنے کے بجائے چھتوں کے راستے واپس جانا مناسب سمجھا دو چھتے پار کرنے کے بعد روح خطرناک منبیر آگئی جہاں سے میں پسلتے پسلتے بچا تھا مگر میں اس محرولے کو تیہ کرنے کا لاحے عمل پہلے سے سوچ چکا تھا یہاں پچھوارے کی طرف گلی میں پرالی کا ایک بڑا سا ڈھیر پڑا تھا پہلے میں نے کلسوم کو چھلانگ لگانے پر آمادہ کیا وہ قریبیں چھے فٹ نیچے پرالی پر بے آواز گری میں نے بھی کلسوم کے پیچھے چھلانگ لگائی کہیں قریب موجود دو پہلے داروں کو کشوبہ ہوا وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے پرالی کے ڈھیر کے پاس پہنچے کچھ دیر ادھر ادھر کا چکراتے رہے اور ایک ٹارچ گھر کر دیتے رہے پھر واپس چلے گئے ان کے جانے کے چند منٹ بعد ہم پرالی کے ڈھیر سے نکلے اور دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے مندر کی طرف بڑھ گئے آدھ گھنڈے بعد میں کلسوم کے ساتھ مندر کے سب سے نجلے تیخانے کی خوشوار حرارت میں موجود تھا عمران اقبال تاو افضل سلطالہ سب ہمارے گر جمع تھے تمام چیرے حرارت کی تصویر بنے ہوئے تھے پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میری توقع سے کہیں زیادہ آسان ثابت ہوا تھا بے شک وہ سب کچھ جذباتی اور کسی حد تک غیر دانش مندانہ بھی تھا لیکن وہ جو کچھ بھی تھا کامیابی سے ہو گیا تھا اور کامیابی کیسی دلیل ہے جو ہر بڑی سے بڑی دلیل پر حاوی آ جاتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ فتح اور کامرانی کو منطق درکار نہیں ہوتی تاو افضل نے کلسون کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا وہ سسک رہی تھی تاو افضل کو بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا پہلے مکھی اور مہندر وغیرہ نے اس سے بہترہ مار پیٹ کی تھی پھر اسے ستیش و حرون وغیرہ اپنے ساتھ لے گئے تھے وہاں بھی اسے سخت روئیہ اختیار کیا گیا تھا تیش میں آ کر ستیشنی سے زوردار تھپڑ بھی رسید کیا تھا جس سے اس کا کان اب تک سن اور اندر سے درد بھی کر رہا تھا کلسون نے تاو کو بتایا یہ لوگن مجھ سے آپ کے بارے میں اور آپ کے مہمانوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے ان کو یقین تھا کہ میں اس بارے میں جانت ہوں کیونکہ میں نے مکھیا کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی تم نے ایسا کیوں کیا تھا تاو نے شفکل سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اس کی جردن چھوٹ گئی وہ دکھا میش شرم کے ساتھ بولی مکھیا بڑا برا بندہ ہے مجھ کو اس سے ڈر لگت ہے وہ شراب پی کر مجھ کو لالال آنکھوں سے دیکھ کر تھا بے شرمی کی باتیں کرت تھا عمران اور اقبالی جاننے کے لئے بیتاب تھے کہ میں کس طرح مندر سے نکلا اور کیسے پلسون کو استحان والوں کی چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہوا میں نے انہیں تفصیل بتائی بہرحال اس تفصیل میں میں نے سلمان سلو کی موت کا ذکر نہیں کیا یہ بات میں عمران کو اکیلے میں بتانا چاہتا تھا عمران مجھے مسنوی ناراضگی سے گھورتا رہا اس کے گھورنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے میری اس دیدہ دلیری پر خوش بھی ہے اس نے کہا کام تو تم نے دلیری کا کیا اور بڑا فائیو سٹار کیا ہے لیکن تیخانے سے نکلتے ہوئے تم شاید اپنی چپ کے بارے میں بھول گئے تھے نہیں یہ نحوست مجھے یاد تھی مگر میں زیادہ دیر باہر نہیں رہا ہوں پھر بھی رسک کو رسک ہی ہوتا ہے نا عمران نے کہا تم نے کئی دفعہ تین گولیاں ریوالور میں رکھ کر اپنے اوپر ٹریکر دبایا ہے اس سے تو کم رسکی تھا اچھا کیلے میں تم سے بات کروں گا وہ سر ہلا کر بولا میری کاروائی کے حوالے سے سلطانہ کی حیرت سب سے زیادہ تھی وہ ماضی میں مجھے ایسی حالت میں دیکھتی رہی تھی جب میں اپنا بود بھی سہار نہیں سکتا تھا لیکن اب میں بدترین حالات میں بڑی بے خوفی سے دوسروں کا سہارا بن رہا تھا وہ میری کمیس پر گردن کے پاس خون کے داغ بھی دیکھ چکی تھی ان نشانات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ میرا زخم پھر خون اگلنے لگا ہے وہ بے چین تھی کہ میں اپنی بات خاتم کروں تو وہ مجھے کمرے میں لے جائے اور میرا زخم دیکھیں عمران نے بھی زخم کے خون کا رساؤ دیکھ دیا تھا اس نے مجھے کمرے کے جانے اور پلیس پر گلنے کا کہا رات آخری پہر تک سلطانہ میری دیکھ پھال میں مسلمت رہی وہ اندر سے خوش بھی تھی وہ مجھ سے سارے واقعی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی چھوٹی چھوٹی تفصیل پوچھ رہی تھی آخر میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تم نے بہت خطرناک کام کیا ہے مہروج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر تو کیا تمہاری دعا میرے ساتھ نہیں تھی وہ تو ساتھ ہی ہوتی ہے کیا آئندہ بھی ساتھ رہے گی کیا کہنا چاہتے ہو مہروج جب میں جاج گرہ کی لاش شکل دینے کیلئے اس کی طرف جاؤں گا اس وقت بھی تمہاری دعا میرے ساتھ ہوگی نہ وہ سسکر میرے کندے سے لگ گئی میں نے اس کے بالوں پر ہوت رکھ دیئے میرے ہاتھ اس کے کشادہ شانوں پر متحرک تھے یہ شانے یہ شانے میری لجنبی نہیں تھے میں انہیں جانتا تھا وہ اچھی طرح بہت قریب سے اور ان شانوں کو ہی نہیں شاید اس کے پورے جسم کو جانتا تھا ہاں یہ ایک بے پناہ جسم تھا یہ اپنے ساری رانائی اور پرجوش محبت کے ساتھ میرے بہت قریب رہا تھا مجھے اس جسم کے تمام تر لمس یاد آ رہے تھے یہ کسی گمشدہ خزانے کی طرح تھا مجھے لگا کہ میں اس کے جسم کے لیے ان شناسہ شانوں کے لیے اس نہای چمکیل اور پتلی کمر کے لیے اور ان گھنے بالوں کے لیے میرے اندر ایک بہت بڑا خلا موجود ہے مجھے یہ سب درکار تھا پوری شدت اور چاہت سے درکار تھا مجھے لگا کہ میں سلطانہ سے محبت کرنے لگا ہوں کیا یہ محبت اب شروع ہوئی تھی یا پھر بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی جب وہ اس جسم میں ساتھ میری خلوتوں کی ساتھی بنی تھی میں نے اسے اپنے ساتھ رپٹا کر اس کا شکفاف رخصار چومات ہو پھر وہی ہوا جس سے اس سے پہلے ہوتا رہا تھا کوئی شاہ جیسے ایک چھناکے سے سلطانہ کے اندر بوجھ گئی اس کے جسم میں لرزش نمودار ہوئی اور وہ اپنا آپ سمیٹنے لگی اس کے بازوں میرے ہاتھوں کی گریف سے نکل گئے جیسے سوکھی میٹی جیسے سوکھی ریت مٹھی سے نکل جاتی ہے اس کا سر جھپتا چلا گیا میں ایک دم اکیلہ ہو گیا میرے قریب ہونے کے باوجود قریب نہ رہی پھر وہ اٹھ کر چلی گئی میں بستر پر لیٹ گئے اور بازوں موڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا وہ میرے قریب آتے آتے دور چلی گئی تھی پتہ نہیں ایک ایسی دیوار تھی جو ہم دونوں کے درمیان حائل ہو جاتی تھی کچھ دیر کے لیے میری تو آنکھ لگ گئی جاگا تو سلطانہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی اسے اپنے ارگدنا پا کر مجھے شاکسہ محسوس ہوا یہ خوف برکی طرح ذہن میں لہر آ جاتا تھا کہ کہیں وہ پھر کسی طرف روخنا کر گئی ہو سلطانہ سلطانہ میں سے پکارتا بندرونی کمرے کی طرف گیا وہ نالک چندی ایٹوں کے بنے قدیم افصول خانے سے نکل رہی تھی اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی لگتا تھا کہ آج وہ پھر اس کیفے سے دوچار ہوئی ہے جس سے نل پانی میں ہوتی رہی تھی وہ پہروں تک نہاتی تھی تو پتھر سے اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر سرخ کر لیتی تھی میں نے دیکھا آج بھی اس کی کلائیاں ہاتھ اور گردن وغیرہ پتھر کے رگڑائی سے سرخ ہو رہے تھے میرا دل رو دیا اس کا ذہنی صدمہ اس کے اندر بہت گہرائی سے اتر گیا تھا وہ کسی طور اس سے چھٹکارا نہیں پا رہی تھی کوشش کرتی تھی مگر ناکام ہو جاتی تھی دو تین دن پہلے مجھے لگا تھا کہ وہ خود کو بدل رہی ہے مگر اب پھر صورتحال جنگ کی تو تھی میرے دل نے گواہی دی کہ سلطانہ کو اس کی نارمل زندگی کی طرح واپس لانا آسان نہیں ہے میرے اندر سے تیش کی ایک لہر اٹھی یہ لہرہ شخص کے لیے تھی جو کسی مجبور عورت کو اپنے مردانہ اختیار تلے رونتا ہے تھوڑی دیر کی عشرت کر اس کی زندگی پر ایک نہ مٹنے والا داگ لگا دیتا ہے اور وہ عشرت بھی کیا عشرت ہوتی ہے وہ کھوگلی خوشی اکثر محیب پچتانوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے میرے اندر جاج گورا کے لیے بھڑکنے والی آگ کچھ اور شولہ فشاں ہو گئی اگلے روز میں نے عمران کو اس سنگین واقعی کے بارے میں بتا دیا جو مکھیا کے بدل رشید کے مکام میں پیش آیا تھا مکھیا کا بیٹا سلمان سلو اتفاقی مجھ سے ملا اور پھر جہنم واصل ہو گیا میں نے اس کی لاش آہتے کی خوش کمی میں پھینک دی تھی ہم سارا دن صورتحال پر تفسرہ کرتے رہے اصل حالات کا علم تو آفتاب خان کی آمد کے بعد ہی ہو سکتا تھا امکان یہی تھا کہ اس موت نے فتح پوروہ زبردہ سلزر مچائی ہوگی یہ بھی ممکن تھا کہ اس واقعے کا کچھ خاص رخ دیا جا رہا ہو آفتاب خان کی آمد رات بارہ بجے سے پہلے ہوئی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آج بھی اس کے پاس ہمارے لیے بہت اہم خبریں موجود ہیں اس کی باتوں سے پتا چلا کہ فتح پوروہ میں زبردہ سلچل تو ہے مگر یہ سلسل سلمان سلو کی موت کی وجہ نہیں لڑکی کلسوم کی وجہ سے ہے آفتاب خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا خوش سلو کی موت کو سب نے اتفاقیہ ہی سمجھا ہے سب کا خیال ہے کہ وہ تاری زوردہ نشے میں تھا باہر تو نکلا اور کوئے میں گر گیا اس کا بہتر بھی کوئے سے ہی ملا ہے پھر آفتاب میری طرف دیکھ کر بولا آپ کیا کہتا ہے تابش بھائی یہ اتفاق کیا تھا یا پھر تمہارے سوال کا جواب وہی ہے جو تمہارے ذہن میں بھی ہے عمران نے مائنخی زنداز میں کہا آفتاب خان نے تفہیم میں سر ہلایا اور کچھ مزید پرجوش نظر آنے لگا اس نے اپنے موچوں کو سہلاتے ہوئے کہا عمران بھائی آپ سب کے لیے ایک اچھا اطلاع ہے کلسو بی بی کے غائب ہو جانے کی وجہ سے استحان والا آپس میں جھگڑا مگڑا کر رہا ہے مرنے مارنے پر آ گیا ہے بڑا زوردار تماشا لگا ہوا ہے کیسا تماشا عمران نے پوچھا مہندر اور مکھیا وغیرہ نے رام پرشاد پر ازام لگایا ہے کہ اس کی بہو مالا نے لڑکی کو جان بوجھ کر بھگا دیا ہے اس طرح اس نے درم کو بھڑی تر نشٹ کیا ہے وہ اس کو سزا دینے کا بات کر رہا ہے یہ دلچسپ سوتے حال تھی عمران نے کہا ذرا تفصیل سے بتاؤ آفتہ بولا ہم نے اندازہ لگایا ہے جی کے یہ سب جنونی لوگ ہیں ذرا ذرا سی بات پر ان کے آنکھوں سے شولے نکلنے لگتا ہے پرس و رام پرشاد کا بہو مالا اور بیٹا ستیش اس لڑکی کلسون کو مکھیا کے پاس سے لے آیا تھا دراصل یہ سب مالا کی وجہ سے ہوا تھا اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ لڑکی مہندر اور مکھیا وغیرہ کے پاس رہا تو اس کی عزت خراب ہو جائے گا مکھیا اور مہندر نے سب کے کہانے پر کلسون کو بھیج تو دیا پر ان کو یہ سب بہت برا لگا تھا گروہ کی موت کی وجہ سے بھی ان لوگوں میں تھوڑا بہت چپکلش ملد تھا کل صبیرے جب یہ پتا چلا کہ کلسون زمیدار پردیب کمار کے گھر سے غائب ہے تو مہندر اور اس کا ساتھی ایک دم آگ بگولہ ہو گیا انہوں نے رائیفل اور تلواریں تان لیا کوئی ایک بندہ کوئی ایک سو بندہ پردیب کمار کے گھر کے سامنے جمع ہو گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ رام پرشاد کی بہو مالا مجرم ہے اس نے لڑکی کو بھگا دیا ہے حالانکہ وہ لڑکی اپنے تاؤور سلطان وغیرے کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا تھا رام پرشاد کیا کہہ رہا ہے میں نے پوچھا وہ اپنی بہو کو بالکل بے گناہ بتا رہا ہے ستیش بھی یہی کہتا ہے وہ بولتا ہے کہ اس کی بیوی کو کچھ پتا نہیں وہ کلسون کے ساتھ اوپر والے کمرے میں سو رہی تھی گھر کے اندر اور باہر پہرے دار تھے گھر کی نگرانین پہرے داروں کا ذمہ داری تھی میری بیوی کا نہیں میں نے پوچھا کسی نے سلو کے مرنے اور کلسون کے غائبوں نے وہ اماملے مو آپس میں جوڑا تو نہیں ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا جی کسی کا دھیان بھی اس طرف نہیں گیا اور ہمارا خیال ہے کہ جائے گا بھی نہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اقبال بولا کون سا اونٹ جی آفتاب خانے زرہ حیران ہو کر پوچھا میرا مطلب ہے کہ اب صورتحال کس طرف جاتی نظر آتی ہے ام کو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا جی معاملہ گڑھ بڑھ ہے دونوں طرف سے سخت باتیں ہو رہا ہے ام نے سنایا کہ کل کچھ اور لوگ بھی یہاں پہنچ رہا ہے مکہ کے ویلی پر کوئی بہت بڑا پنچائت ہوگا اگر اس پنچائت میں فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر جھگڑا اور بڑھ سکتا ہے اب تو دو چار لوگ ایسا ہے جو غصے میں جھگڑا بڑھانے والی بات کر رہا ہے کیا مطلب ہم نے ابھی شام کو سنا ہے کہ مہندر کا ایک ساتھی چوپال میں کہہ رہا تھا کہ اگر رام پرشاد یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ مہندر صاحب کے پاس اس لڑکی کا عزت محفوظ نہیں تھا تو ام بھی رام پرشاد اور اس کے بیٹے پر اسی طرح کا شک کر سکتا ہے کیا پتہ وہاں ذمہ دار کے گھر میں اس لڑکی کا عزت لوٹا گیا ہو اسے مار کر کہیں گاڑ دیا گیا ہو بسی اس طرح کا بہت ساری باتیں گاؤں میں چکرا رہا ہے یہ بالکل نئی صورتحال سامنے آئی تھی دنیا بھر کے انتحاب سندوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روز بروز محدود ہوتے جا رہے ہیں اپنے بیچ لرچک روئیوں کی وجہ سے وہ گروہ در گروہ تک سین ہوتے ہیں ان میں فرسٹیشن بڑھتی ہے اور زیادہ صفاق اور بد اقلاق ہوتے چلے جاتے ہیں لگتا تھا کہ یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اگلے چوبیس گھنٹے عجیب کشور بشمکشور بیچینی میں گزرے ہمیں دیکھنا تھا کہ باہر کے حالات کیا روخ اختیار کرتے ہیں گروہ کے بے رحمانہ قتل کے بعد تو ان لوگوں کی صفاقی میں کوئی شک نہیں رہا تھا وہ غیظ و غزت کے عالم میں کچھ بھی کر سکتے تھے آفتہ اب خانی یہ بھی بتایا کہ ایب گد اور بہت سے لوگ یہاں فتح پر میں جمع ہو رہے ہیں وہ ہر صورت اپرادن یعنی سلطانہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس علاقے میں جاہلیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور اب یہ جادو دھیرے دھیرے اس میں چھرہ بستی کو اپنے بنجوں میں جکڑ رہا تھا میں سلطانہ کی طرف سے بھی بہت پریشان تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ دو عصوں میں بڑھ چکی ہے ایک عصہ میری طرف آنا چاہتا ہے اور اپنے شیرخو اور بچے کی طرف دوسرا عصہ عصہ دونوں سے دور لے جا رہا ہے اس عصے کو زرگاہ کشش کر رہا ہے زرگاہ جہاں اس کی عصد کا قاتل جارج گورا اپنی پوری نحوست اور نجابت کے ساتھ موجود تھا ہر طرح کی منمانیاں کرتا اور اپنی منپسند لڑکیوں میں گھیرا ہوا تھا جنہیں وہ اور حکم پتہ نہیں کس ناتے سے پریان قرار دیتے تھے اب پچھلے تقریبا 36 گھنٹے سے سلطانہ گنسن تھی اس کے آنکھیں متورم تھی اور ٹھیک سے کچھ کھاپی بھی نہیں رہی تھی رات کو میری ناراضگی کے ڈرسے سے چند لکھ میں لیے اور کلسن کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کی رات کو ہم اپنے اپنے بستر پر خاموش لیٹے رہے ہم دونوں جاگ رہے تھے مگر آنکھیں بند کر رکھی تھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندھیری رات ہے جس سانگلی پارش ہو رہی ہے ایک کڑاکی کی دھوپ نکلی ہوئی ہے باہر کی دنیا سے ہمارے رابطے کا واحد ذریعہ آفتاب تھا اور اسے آج پتہ نہیں آنا تھا یا نہیں میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا محروج اچانک سلطانہ کی مدھم آواز میرے کانوں میں پڑی میں نے آنکھیں کھول دی وہ اسی طرح اپنے بستر پر چیت لیٹی تھی کیا بات ہے میں نے پوچھا محروج وہ پھر کھوئی کھوئی آواز میں بولی ہاں ہاں کہو محروج میں تمہیں بہت دکھ دے رہی ہوں نا تمہیں رات دن پریشان کر رہی ہوں میں صرف اجوہ در دکھیوں کے تم دکھی ہو تم خود کو سنبھال نہیں پا رہی ہو محروج کہ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے کیا مطلب محروج تم مجھ کو بھول جاؤ سمجھو کہ میں انلبانی سے جانے کے بعد دوبارہ تمہیں ملی اچنا ہی تھی اگر تم نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو بہتر ہے کہ سو جاؤ اس نے جیسی میری بات سنی ہی نہیں کھوئی کھوئی بولی محروج میں جانتی ہوں کہ تم کسی سے پیار کرتے تھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ تم سے دور چلی گئی اور میں تم دونوں کے پیچ میں آگئی یہ تم کیا بہتر باتے لئے بیٹھی ہو میں جھلا گیا محروج جن دنوں تم اپنے ہوش میں نہ ہی تھے تم مراتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کا نام بکارتے تھے تم آج بھی اس کو پریم کرتے ہو محروج اور شاید وہ بھی کہیں بیٹھے تمہاری راہ دیکھتی ہوگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا محروج کے وہ پھر تم کو مل جائے تم اس راجباڑے سے نکلنے کے بعد اسے ڈوڑو محروج مجھے یہ خین ہے کہ وہ جرور تمہیں ملے گی وہ تمہاری جندگی کی ہر کمی بورا کر دے گی تو میرے بالو کو بھی اپنے ساتھ لے جانا محروج بالو کو اس کی گود میں ڈال دینا مجھے یہ خین ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی بہت اچھی ہوئیں گی وہ میرے بچے کو اپنے بچوں کی طرح پیار دے گی کیا تم ایسا کر سکتے ہو محروج میرے دماغ کی ہنڈیا اُبل پڑی جی چاہتا تھا کہ سلطانہ کو اس کے شانوں سے پکڑو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دوں پھر دھکا دے کر گرا دوں یا پھر یہاں سے اٹھو پاؤں پٹکتا باہر نکل جاؤں کبھی واپس نہ آنے کے لیے وہ اپنے جذباتی دھارے میں بہتی چلی جا رہی تھی اچانک اٹھ کر اس نے اپنا سر میرے پاؤں میں رکھ دے اور سلسک کر بولی محروج مجھے تم سے کوئی گلہ نہ ہی ہوئیں گا تم تو مجھ پر بہت بڑا احسان کرو گے میری جندگی کا کوئی پتہ نہ ہی لیکن جب تک جندہ رہوں گی تم کو یاد رکھوں گی تمہارے لئے دعائیں کرتی رہوں گی یہ سوچ کر کے مجھے خوشی ملے گی کہ تم جہاں کہیں ہو آباد ہو اور اس کے ساتھ میرا بچہ بھی آباد ہے میری خاطر محروج میری خاطر میری یہ بات مان لو سمجھو کہ میں تم سے جندگی میں پہلی اور آخری بار کچھ مانگ رہی ہوں میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے اپنے پاؤں ایک جھٹکے سے اس کی گریف سے چھوڑائے اور چار پئی سلطرگر کمرے میں تہننے لگا وہ اپنی جگہ بیٹھی سی سکتی رہی اس نے اپنا سر گھٹنوں پر جھکایا ہوا تھا اس کے بالوں کی موٹی چھوٹی نے بستر پر کنڈلی مار رکھی تھی میں نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا سلطانہ بد قسمتی سے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اس پر تمہارا کوئی بس نہیں تھا مگر اب تو جو کچھ کر رہی ہو یہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے جو تک تم اب دے رہی ہے یہ بالکل ہی برداشت سے باہر ہے تم مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دو گی ساری امنگے ترنگے جو مجھ میں پیدا ہوئی تھی میرے اندر ہی مر جائیں گی کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ماں سے پہلے باپ کا سایہ بالو کے سر پر سے اٹھے گا خدا کے لئے محروج اسی بات مت کرو اس نے بے تاو ہو کر میرا بازو تھام لیا میں نے بازو چھڑایا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا میرا دل چاہ رہا تھا کہ نرل پانی کی نیلی جھیل ہو یقبستہ ہوائیں بدن کو چیر رہی ہیں میں جھیل کے کنارے بھاگتا چلا جاؤں ہاپتا جاؤں اور یہاں تک کے بے دم ہو کر گر پڑوں لیکن جھیل تھی نہ کنارہ نہ یقبستہ ہوائیں میں اپنے ساتھوں سمیت اس دن ننزلہ تیخانے کا عصید تھا میں اس قبر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا میں بالائی تیخانے میں آگیا اور بے قدالی سے ایک برامدہ نمہ مستدیل کمرے میں ٹہننے لگا اچانک سیریوں کے بالائی دروازے پر مدھم آٹیں اوپری یقیناً آفتاب خان آیا تھا چندی سیکنڈ بعد وہ اپنی لاتھی اور لاتن سمیت میرے سامنے تھا رسمی کلمات کے بعد وہ بولا بہت خاص قبریں ہیں تابش بھائی عمران بھائی کدھر ہیں میں آفتاب کو لے کر سیریوں اتر اور زریتے خانے میں آ گیا عمران اور اقبال میری ایک ہی آواز میں کمرے سے باہر آئے یقیناً وہ بھی آفتاب کے انتظار میں جاک رہے تھے آفتاب نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا ہمارا تو مت مارا گیا ہے جی ہم نے تو سنا تھا کہ کچھ لوگ اپنے دین دھرم کے لئے بالکل جنونی ہو جاتا ہے یہ ادھر استحان والا لوگ بھی ایک دیوانپن دکھا رہا ہے آج سارا دن گاؤں میں خوب تماشا لگا ہے پھر آفتاب نے اپنی گول ٹوپی اتار کر ایک طرف رکھی وہ پھر تفصیل بتاتے ہوئے بولا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے جی آج سارا دن چھڑی چھڑی ٹولیوں میں لوگ فتح پور آتا رہا اب یہاں ہزار ڈیڑھ ہزار کی قریب لوگ جمع ہو چکا ہے آج دوپہر مکھیہ کے مکان پر بہت بڑا پنچائت ہوا ہے اس پنچائت میں مہندر اور اس کے ساتھیوں نے یہ الزام دھورایا ہے کہ رام پرشاہ کی بہو نے لڑکی کلسون کو بھگایا ہے اور ایک ایسا اپراد کیا ہے جس کا سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے دوسری طرف رام پرشاہ اور اس کے بیٹے ستیش نے اس الزام کو ماننے سے صاف انکار کیا ہے اس کا کہنہ ہے کہ لڑکی موقع دیکھ کر فرار ہوا ہے ان کا صفائی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے خود مہندر اور اس کے سیکرو ساتھیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ستیش کی مالا سچا ہے تو پھر وہ پرکشا دے پرکشا سے کیا مطلب اقبال نے پوچھا وہ اس کا آزمائش کرنا چاہتا ہے وہ کسی بہت پرانے رسم کا بات کر رہا ہے اس میں ستیش کی پتنی کو بہت نقصان پہنچنے کا ڈر ہے کیسا نقصان عمران نے پوچھا یہ لوگ کہتا ہے کہ اگر ستیش کا بی بی یعنی رام پرشاہد کا بہو سچا ہے تو وہ مندر میں جا کر اپنا سچ ثابت کرے وہ ابلٹے ہوئے تیل کی کڑاہی کا بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ستیش کی پتنی سچا ہے تو تیل میں اپنا ہاتھ ڈال کر ثابت کرے یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا ہوشیار سنگھ بولا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی دراصل ہندوں کی دیو مالا میں یہ واقعہ موجود ہے جب رانی سیتا جی پر بہتان لگا اور اس نے تیل کی ابلٹے ہوئی کڑاہی میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اپنی بے گناہی کو ثبوت دیا تھا بگوان کی قدبہ سے اس کی ہاتھ جلنے سے بچ گئے کچھ خبتی لوگ اس واقعی کو اب تک لے کر چل رہے ہیں جب کسی بڑے جرم میں کسی کو اپنی صفائی پیش کرنی ہوتی ہے تو اس کو آزمائش سے گزرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ تو بڑی جاہلیت کی بات ہے امران نے کہا مکروفریب کے اس دور میں ایسے آزمائش کا مطلب بھی مکروفی بھی ہے لیکن جناب سیانہ لوگ سچ کہتا ہے لیکن جب بندہ جو گوتا ہے وہی کارتا ہے آف تاب خانے موچھیں سے ہلا کر کہا اب بات یہ ہے کہ ستیش کا دادی وہ خوست بڑیا بھی ایک دو موقع پر ایسے دوسرے لوگوں کو یہ آزمائش دینے پر مجبور کر چکا ہے اب اس کا مخالف لوگ یہی بات پکڑ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تب ایسا آزمائش کا مطالبہ کیا جا سکتا تھا تو اب کیوں نہیں اس بڑیا کی وجہ سے اب اس کا بیٹا رام پرشاد اور اس کا فیملی فس گیا ہے یا تو اب رام پرشاد کی بہو کو یہ آزمائش دینا پڑے گا یا اس کو مجرم ٹھہرا دیا جائے گا یہ واقعی دلچس دلچس پر سنگین صورتحال تھی ان لوگوں کا بیپنا کٹرپن اور ان کے اندر کے صفاقی کی تو اب ثابت ہو رہی تھی یہ لوگ جس طرح سلطانہ کو زندہ جلانے پر تل گئے تھے اور پھر جس طرح انہوں نے اپنے محترم گروہ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اٹار دیا تھا اور اس کا کٹا ہوا سر دیوی کے چرنوں میں رکھا تھا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ اپنے عقیدے کی پیروی میں ہر حد تک جا سکتے ہیں عمران نے پوچھا اب پنچائد کس نتیجے پر ختم ہوئی ہے آفتہ بولا پورا نتیجتہ تو اب تک کوئی نہیں نکلا ہے جب شور بہت بڑھ گیا پنچوں نے فیصلہ دیا کہ ستیش کی پتنے کو آزمائش دینا پڑے گی تو ستیش ایک دم تیش میں آ گیا اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہولے دوں گا اگر تم نے ہاتھ جلانے ہی آ تو پھر اپنے ہاتھ جلاؤں گا بڑے پنچ نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے اگر تم کو وشواس ہے کہ تمہارا پتنے سچا ہے تو پھر تم کو اس کے نام پر آزمائش دے سکتا ہے اگر تمہارا پتنے سچا ہے تو بھگوان تمہارے رکشہ کرے گا ستیش کی پتنی کیا کہتی ہے اقبال نے پوچھا وہ تو مسلسل رو رہی ہے جی ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر دوشی ہوتا تو فوراں اپنا دوش مان لیتا اس نے اس سب نہیں کیا کلسوم خود وہاں سے نکلا ہے کس طرح نکلا ہے اسے کچھ پتہ نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ مہندر اور اس کے گروہ کے چیلوں نے گروہ کا قتل تھنڈے پیٹو برداشت نہیں کیا ہے اب انہیں رام پرشاک کی بہو کے خلاف اپنا درونی غصہ نکالنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں آفتاب خان باہر کی خبریں دے کر چلا گیا ہم پھر انتظار کی سوری پر لٹک گئے تیہ خانوں کے اندر فضا بھوت بوجھر اور یاست بھری ہوئی تھی میرے اور سلطانہ کے درمیان بول جال تقریباً خاتم تھی ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوں جیسے ایک دوسرے سے طویل فاصلے پر تھے یہ فاصلہ اس رات کی سیاہی سے اگرا تھا جب بیبسی کی انتہا کو چھوکر سلطانہ نے مجھے جارج گرہ کی کمرے سے نکالا تھا اور خود کو اس فاتح کے حوالے کرنے کے لئے دروازے پندر سے کنڈی چلھائی تھی گروہ کی پتنہ رادی ہر وقت پراتھنا کرتی رہتی تھی وہ ابھی تک اپنے پتی کے سفانہ کانہ قتل سے بے خبر تھی وہ اس کی طرف سے پریشان رہتی تھی اور اس سے بڑھ کر پریشانی اسے اس بات کی تھی کہ کہیں اس کے پتی کو پہنچنے والے کس نقصان کی وجہ سے بھگوان اس سے ناراض نہ ہو جائیں آفتاب جب بھی آتا تھا وہ اس سے گروہ کے بارے میں پوچھتی تھی آفتاب خان اسے گول بول جواب دے کے مطمئن کر دیتا تھا اگلے روز کی ساری خبریں چکا دینے والی تھی سب سے پہلے تو یہی بات چکانے والی تھی کہ آفتاب خان آدھی رات آنے کے بجائے شام کو ہی آ گیا دن کے وقت اسے مندر میں آنے کے لئے خصوصی احتیاط کرنا پڑتی تھی اس نے اطلاع دی کہ باہر درامائی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں رام پرشاد نے کہا ہے کہ اسے اپنے بیٹے ستیش اور مالا پر پورا اعتماد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اور سانچ کو آنچ نہیں لہٰذا اپنے بیٹے ستیش کی جگہ وہ خود پرکشہ دے گا پنچوں نے پندت بھگوان داس سے مشورہ کرنے کے بعد اس کی پیش کچھ قبول کر لی ہے اب فیصلہ ہوا کہ کل شام کے بعد پہلے پہر کی دوسری گھڑی میں اسی مندر کے اندر خاص خاص پجارے اور پندتوں کے روگروہ رام پرشاد از خل اپنی بہو اور بیٹی کی سچائی کے لیے آزمائش دے گا یہ تو سب پرانے زمانے کی کہانیوں جیسا لگ رہا ہے افقبال نے کہا ہو شیار سنگھولا لیکن یہاں انڈیا میں کچھ لوگ اب بھی پرانے زمانے کی طرح ہی رہ رہے ہیں کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں اب تک بڑی باقائدگی سے دیوی دیوتوں کو زندہ بچے بچوں کی بھینٹ چلائی جاتی ہے اس بلیدان کو اپنے عقیدے کے مطابق کئی نام دیئے جاتے ہیں میں نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ راجستان میں ایک ایسی ہی خونی رسم کو پوراشا کہا جاتا ہے آفتاب بولا رام پرشاد بہت کٹر قسم کا بندہ ہے وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل ضرور کرے گا اس کو پورا یقین ہے کہ اس کا بہو اور بیٹا سچا ہے اور اگر وہ سچا ہے تو بھگوان ضرور بہ ضرور اس کی مدد کرے گا اس نے آج شام سے آٹھ پیر کا بھرت پک لیا ہے اور پوجہ پارٹ میں مصروف ہو گیا ہے اس نے کسی خاص پندہ سے اپنے ماتے پر کشکہ لگوایا ہے اور کسی پیرٹ سے آنے والے سفید دباس پہنا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کڑا وہ اپنا ہاتھ کڑاہے میں ڈالنے کے لیے ایک دم تیار ہے وہ بڑیہ کے کہتی ہے میں نے پوچھا وہ تو وہ پہلے چپ رہا لیکن اب اس نے رام پرشاد کو حلہ شریع دینا شروع کر دیا ہے رام پرشاد کے طرح بڑیہ نے بھی بھرت رکھا ہے اس نے رام پرشاد کو نیلے پتھروں والا ایک مالا پہنایا ہے اور اسے وشواش دلایا ہے کہ وہ اپنے آزمائش میں ضرور کامیاب ہوگا نیلے پتھروں والی مالا سے یاد آیا کہ مجھے بھی رام پرشاد کے گھر میں اس کی بڑی ماتہ نے ایسی ہی مالا پہنائی تھی یہ بڑی عورت کوہنا رسم و روادوں کی ایسی گھٹیوں میں سی تھی جن کی گرین کھولنا بڑے سے بڑے دانشوروں اور نفسیار دانوں کیلئے بھی ممکن نہیں تھا یہ گھٹنے اپنی بوسیدگی سمیج جل جاتی ہیں مٹی میں دفن ہو جاتی ہیں لیکن کھلتی نہیں ہے اب رام پرشاد اور اس بڑیہ کا اندھا عقیدہ انہیں ایک خاص صوتحال کی طرف لے جا رہا تھا آفتاب خان بولا اگر سچ کی پرکشہ دینے والے لوگ پرانے زمانے میں جلتے تیل سے بچ نکلتے تو آج بھی بچ سکتے ہیں بات صرف پکے وشواس کی ہے اور من کی شکتی کی ہے اور وہ سب کچھ کر کے دکھا دے گا اس موقع پر رام پرشاد کا بیٹا ستیش بھی اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا یہ سرسر ظلم ہے یہ مہندر اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں سے بدلہ لینے چاہتا ہے رام پرشاد بیٹے اکبر بھی بگڑا ہے اس لیے سے بڑی طرح جھڑکا اور کہا کہ بس یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں تم آزمائش دینے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہو اس لیے تم ایشور کے چمت کاروں پر پھورا وشواس نہیں رکھتے اور یہ سارا کھیلی وشواس کا ہے بڑیہ نے بھی رام پرشاد کی ہمایت بھی کی اور پوتے کو یقین دلایا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا رام پرشاد کی ہاتھ جلنے سے بچ جائیں گے کچھ نے کچھ بڑیہ کا کیا مطلب امران نے پوچھا جہاں تک ہماری اکل میں آیا ہے جی بڑیہ کا خیال آگیا ہے کہ رام پرشاد خود اپنے ارادے پر قائم رہے تو آزمائش سے پہلے ہی کچھ نے کچھ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش ٹل جائے اور اگر نہ بھی ٹلا تو رام پرشاد کو اپنے ہاتھ تیل میں تو ڈالنا ہی پڑے تو دیوی مدد کرے گا رام پرشاد کا ہاتھ کسی خاص نقصان سے بچا رہے گا پنچائت کے بعد بڑیہ نے ایک دو ایسی مثالے بھی دیا جس میں کسی سچے شخص نے پورے وشواس کے ساتھ اپنے دونوات ابلتے تیل میں ڈالا اور ہاتھ اوپر اس مہمولی سا نشان ہی پڑ سکا اور یہ چھوٹا موٹا نشان بھی چند دن تک گنگا جل لگانے سے ٹھیک ہو گیا یہ عجیب صورتحال تھی یہ بات تو ہرگی یقین کرنے والی نہیں تھی کہ رام پرشاد ابلتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈالے گا اور ہاتھ جل بھن کر کباب ہونے سے بچ جائیں گے ہاں اس میں کوئی شوگدہ بازی ضرور ہو سکتی تھی کوئی کمیکل یا کوئی ایسی شاہ جو ہاتھ اور بازو پر لگائی جا سکتی تھی جو چند سیکنڈ کے لئے ہاتھوں کو تیل کی بے پناہ حدد سے بچا لیتی مگر جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخالف ڈولا اس قسم کی شوگدہ بازی چلنے دے گا وہ کی سیدھے سادے دھیاتی نہیں تھے رام پرشاد اور ستش کے ساتھی ہی تھے اور استحان کے سارے اچھے بڑے بھیدوں سے آگا تھے آفتاب خانے کا حق کل اگر شام کے بعد واقعی مندر میں یہ تماشا لگا تو پھر وہ ہمیں یہ تماشا دکھانے کے لئے پہلے کی طرح اوپر لے جائے گا اور ہوادان کے سوراخوں میں سے حال کمرے کا منظر دکھائے گا اگلے چوبیس گھنٹے بڑے تجسس میں گزرے اقبال کا خیال یہی تھا کہ اس آزمائی سے پہلے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور رام پرشاد کو کھولتے تیل میں ہارنے ہی ڈالنا پڑے گے تاہم ہوشیار سنگھ کی رائے مختلفت وہ بار بار کہہ رہا تھا بارہ صرف سکھوں کے ہی نہیں بچتے ہیں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی ڈھنگ سے ساری قوموں کے بچتے ہیں آپ لوگ دیکھنا یا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ گوہ گروہ کی کرپا سے برا ہی نکلنا ہے یہ لوگ ہندو دھرم سے زیادہ ہٹ دھرم مارنے کو آلے ہیں یہ اپنے زد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہوشیار سنگھ نے ٹھیک ہی کہا تھا اگلے روز شام سے کچھ پہلے ہی آفتاب خانمودار ہو گیا اس نے کہا ہم آپ کو لینے آیا ہے جی وہ در اوپر بس نماشہ شروع ہی ہونے والا ہے آپ ذرا غور سے سنیں ڈھول کا آواز تو یہاں تک بھی سنائی دے رہا ہے ہم نے کان لگا کر سنا واقعی کسی بہت بڑے ڈھول کی مدھم گون انتہا خانم میں بھی پہنچ رہی تھی پہلے کی طرح آفتاب خان کے ساتھ جانے کے لئے یہ تیار ہو گئے جانے والوں میں میں عمران اقبال اور ہوشیار سنگھ شامل تھے تلال کو سلطانہ کے پاس ہی رہنے دیا گیا کل راہ سے اسے بخار تھا اور وہ گاہے بگاہے شدی سردی بھی محسوس کر رہی تھی غالباً یہ اس کی بیوکوفی کی وجہ سے ہی ہوا تھا وہ اس دید دیر تک تھنڈے پانی سے نہاتی رہی تھی حسب سابق ہم ان تنگوں تاریخ زینوں میں پہنچے جہاں سے بہ مشکل ایک آدمی ہی گزر سکتا تھا گرد و غبار اور جالوں سے بچنے کے لئے ہم نے اپنے چہروں پر ایک بار پھر کپڑوں کے کپڑے لپیٹ لئے تھے عمران کے پاس رائفل تھی میں اور اقبال بھی مسلح تھے زینوں میں داخل ہوتے میں دھول کی دھما دم سنائی دینے لگی اس کے ساتھ سنک بھی بجائے جا رہے تھے جو جو ہم اوپر گئے یہ آوازیں بلند ہوتی گئی زینوں کا ایک چوبی دروازہ کھولنے سے پہلے آفتاب نے لالٹن بجھا دی اور اشاروں سے ہمیں سمجھا دیا کہ اب ہمیں بالکل خاموش رہنا ہے دروازہ کھلتے ہی پوجہ کے کمرے میں بے پناہ شور ہمارے کانوں سے ٹکرایا یہاں بہت سے لوگ جمع تھے جلد ہم اس قابل ہو گئے کہ اپنی آنکھوں سے ہوادان کی پتھلی جالی سے لگا سکے حال نما کمرے کا منظر دیدنی تھا کموں بے ڈیڑھ سو افراد یہاں موجود تھے اور اس میں سے کئی گناہ افراد شاہر باہر موجود تھے ان سب کا شور بھی ہماری سماؤتوں سے ٹکرا رہا تھا حال کمرے میں مروج افراد ایک نیم دارے کی شکل میں بیٹھے تھے ان کے اقمے دیواروں کے ساتھ ساتھ بھی درجن افراد کھڑے تھے وہ اسے افرادوں کے ہاتھوں میں لاتھے اور بھالے تھے کسی کسی کی کمر سے تلوار بھی بندی ہوئی تھی زیادہ تر کے سروں پر رنگدار کپڑا نظر آ رہا تھا پجاری حضرات اور چلے وغیرہ اپنے مخصوص لباسوں میں تھے اس اجتماع میں عورتے بھی موجود تھی تاہم ان کی تعداد پندرہ بیس سے زیادہ نہیں تھی ان میں مجھے رام پرشاد کی فربان دام بی بی بھی نظر آئی تاہم رام پرشاد کی بہو مالا اور بیٹا ستیش کے ہی دکھائی نہیں دے رہے تھے حال کمرے میں موجود ہفر کے چیرے پر بیپنا تناؤ نظر آ رہا تھا بہت بڑے ڈھول کی دھنا دن سے دیواریں لرس رہی تھی حال کمرے میں دیوی کی مورتی کے سامنے قریباً 20 فٹ جگہ خالی تھی یہاں لوہے کا ایک بہت بڑے چھولے پر تیل کی کڑاہی دری تھی چھولے میں سرخ انگاریں دھہک رہے تھے اور آگ کی لپک پیدا ہو رہی تھی جو اس عمر کی شاہد تھی کہ تیل میں کوئی بھی چیز ڈالی گئی تو وہ سیکنٹوں میں روست ہو جائے گی وہ فساد کی جب بھوئیہ کہاں ہے عمران نے سرگوشی میں آفتاب سے پوچھا ہمارا خیال ہے کہ وہ رام پرشاد کی ساتھی اندر آئے گی آفتاب نے جواب دیا اور وہ کب آئے گا بس آنے ہی والا ہے وہ دیکھیں جی مہندر اور اس کا ساتھی لوگ اندر آ رہا ہے آفتاب نے ایک طرف اشارہ کیا میں نے بھی لنگوطری شاکل والے دراستگر مہندر کو پہچان لیا وہ اپنے قریباً ایک درجہ ساتھیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا پر پہلے سے مقررہ جگہ پر بیٹھ گیا اس کا چہرہ چٹان کی طرح سخت دکھائی دے رہا تھا ایک پسٹور اور لسٹر میں بن اس کے کندے سے جھول رہا تھا اس کے ساتھ گہرے سیاہ رنگ والا ایک فربان دام شخص تھا اس نے رنگدار پگڑ باندھ رکھا تھا یہ شخص بھی پسٹول سے مسلح تھا یہ کالے مو والا کون ہے میں نے آفتاب سے پوچھا یہی مکھیہ رشید ہے آفتاب کے بجائے عمران نے جواب دیا میرا اندازہ درست نکلا مجھے اس شخص کی صورت میں سلمان سلو کی تھوڑی بہت جھلک نظر آ رہی تھی پانچ دیس منٹ اسی طرح گزر گئے حل کمرے میں بیچینی کی لہر بلند ہوتی جا رہی تھی اکثر لوگ ملن کر داخل دربازے کی طرف دیکھ رہے تھے کئی رام پر شاد ارنچو ہی نہیں ہو گیا عمران نے سلوشی کی عمران بولا میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ وہ واقعی ارنچو ہو جائے اور اس کی جگہ یار لوگ اس بڑیا کو پرکشا دینے پر مجبور کر دیں سارے فسادوں کی بنیاد تو وہی ہے ایسے لوگ اپنا امتحان کبھی نہیں دیتے بس دوسروں کو آگے کرتے ہیں یہ جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی اتنی ہی پیاری ہوتی ہے میں نے کہا بلکہ میں ان سے زیادہ تر بڑے ہی نہیں ہوتے عمران نے کہا دلی دل میں یہی علاقتے رہتے ہیں کہ ابھی تو میں جھوان ہوں یک ایک دھول کی دھندن بلد مزید ہوتی گئی لگاتار کئی سنک بجنے لگے پھر دھول کی سماتشی کا نواز میں گھنٹیوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئی ہم نے دیکھا کہ داخلی دروازے سے پانچ شفرات والے ہانے رکس کرتے جھومتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے ان کے عقب میں پچاس پچپن سالہ رام پرشاد تھا اس نے ایک لمبا سفید چولہ پہن رکھا تھا ماتے پر کشکا اور گلے میں نیلے پتھروں والی مالا تھی رام پرشاد کے دونوں ہاتھوں میں پیتر کی گھنٹیاں تھی جنہیں وہ زور زور سے بجا رہا تھا اور آنکھیں بند کر کے شلوک پڑھ رہا تھا رام پرشاد کے عقب میں اس کی بڑی ماتا تھی وہ زرد ساڑی میں تھی اس کے چہرے پر بھی وجدانی کیفیت تھی اور اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی لکلی اور پتھر کی دو تین مالائیں اس کے گلے میں بھی جھو رہی تھی ان دونوں کے عقب میں سوکا سڑا پندت بھگوان داستا وہ رام پرشاد اور اس کی ماتا پر کوئی چیز چھڑکتا آ رہا تھا ان لوگوں کے اندر داخل ہوتے ہی مندر کا انترونی منظر مزید ڈرامائی اور سنسنی خیز ہو گیا ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ ہم پندروی صدی کے جدید دور میں نہیں کسی قدیم زمانے میں بیٹھے ہیں رام پرشاد کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی کے این سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ اپنے ہاتھ کی گھنٹیوں کو زور زور سے بجا رہا تھا اور گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ گھنٹیوں کی آواز میں شدت آتی جا رہی تھی جو جو گھنٹیوں کی لے بلند ہو رہی تھی رام پرشاد کی گزرکس کرنے والے افراد کے رکس میں بھی تیزی آتی گئی رام پرشاد خود بھی جھومنے والے انداز میں اپنے سر کو آگے پیچھے حرکت دے رہا تھا اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور کچھ یہی کیفت بڑیا کے چہرے کی بھی تھی گھنٹیا بجاتے بجاتے اپنے سر کو حرکت دینے والے رام پرشاد نے صرف ایک دو سیٹ کنٹ کے لیے آنکھیں کھولی شمادانوں کوئی روشنی میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ نظر آئے اب معلوم نہیں کہ یہ سرخی اس کے اندرونے جذبات کے سبب تھی کہ اس نے خود کے خاص قیفیت میں لانے کے لیے بھنگا میز مشروع پیا تھا اس نے آس دنیں ارسی ہوئی تھی میں نے دھیان سے دیکھا بظاہر اس کے ہاتھوں پر کوئی بھی چیز لگی ہوئی نظر نہیں آئی ڈھول تاشو اور سنکو کی آواز بلند ہوتی گئی رام پر شاید کڑا ہی کے بیلکل سامنے کھڑا تھا اور وہ کسی بھی وقت تود کو پرکشا دینے کے عمل سے گزار سکتا تھا لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے یا شاید اسے تاخیر کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ این موقع پر مخالف کرو آزمائش کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے تین چار میٹر مزید گزرے مہندر اس کے ساتھی قریبی مہندر اور اس کے قریبی ساتھیوں کے چٹانے چہروں پر کسی طرح کی نرمی نمودار نہیں ہوئی رکس کروڑنے والوں نے جوش میں آ کر نعرہ مستانہ بلند کیا سوکے سڑے پندت بھگوان داس نے آگے بڑھ کر رام پر شاید کا کندہ مخصوص انداز میں دبایا رام پر شاید نے مزید زور سے گھنٹیاں بجانا شروع کر دی اس کے چہرے پر وجدانی کیفیت تھی یہ کیفیت بے پناہ وشواس اور جذبے میں لتری ہوئی تھی رام پر شاید جانتا تھا کہ اس کی بہت اور بیٹے پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے بڑی چیز وشواس ہے اور جذبہ ہی ہے اور اب یہ ثابت کرنے کی گھڑی آگئی تھی وہ ایک ہیجانی منظر تھا شور سے کانوں کے پردے شک ہو رہے تھے رام پر شاید نے دونوں گھنٹیوں کو زور سے آخری بار حرکت دی اور پھر ان دونوں کو ایک طرف پھینٹ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا جذبے میں لتلے ہوئے اس نے زوردہ نعرے کے ساتھ ہی وہ کڑاہی کی طرف جھکا ہم نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھنے کے لیے مضبوط دل گردے کی ضرورت تھی رام پر شاید نے اپنے دونوں ہاتھ تقریبا نصف کونیوں تک ابلتے ہوئے تیل میں جھوک دیئے معزی سامین حضرات یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تقلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ